نحمدوہو و نسلی و نسلیم علی رسولِ حیل کریم ما باعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو سے تندرسی اور لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکلوں پریشانیوں تندرسیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد آتا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات آتا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون آتا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ آتا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج میں آپ لوگوں کو دشمنوں سے بچنے کے لیے ان کی نظروں سے پشیدہ ہونے کے لیے وظیفہ بتاؤں گی دشمن آج کے دور میں بہت زیادہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں اکثر دوستوں کے بیس میں ہی دشمن چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں موں پہ دوستی کرتے ہیں پیار جتاتے ہیں مگر اندر ان کے بھوک سوتا ہے ان سے دور ہوں تو وہ دشمنی نکالتے ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ کو برا بلا کہتے ہیں آپ کو جانی مالی نقصان پہنچانے تک جاتے ہیں تو ان دشمنوں سے بچنے کے لیے آپ کو یا قدوسو کا میں آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا کیوں کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا نماز کی پبندی کیجئے گا پچھو وقت کی نماز لازمان آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو کھلا پڑھنا ہے جتنا ہو سکے آپ سے آپ نے اتنا ہی پڑھنا یا قدوسو اگر آپ درمیان میں بھول جاتے ہیں آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے پھر جب آپ کو یاد آتا ہے تو آپ وضو ہے بے وضو ہیں تو اس میں مبارک کو پڑھتے رہنا ہے آپ نے آپ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے دشمن اتنا ہوگا کہ آپ کے پاس اس سے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس اسم کو جب آپ کسرت سے پڑھنے شروع کر دیں گے تو اس کے اور آپ کے وہ جو آپ کا دشمن ہے اس کے اور آپ کے درمیان رب کائنات ایک خسار قائم کر دے گا یعنی کہ رب کائنات ایسا آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک اس طرح کا کن پردہ کر دے گا کہ آپ ان کی نظروں سے پشیدہ ہو جائیں گے اور آپ کو وہ بھول جائیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ دشمنی کرنی ہے ان کو رب کائنات اپنی ہی ڈال دے گا یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا رب کائنات آپ کو دشمنوں پر فتح نصیبتہ فرمائی آمین اگر آپ مجھ سے استحارہ کروانا چاہتے ہیں یا مجھ سے کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس پسلے میں یا محفل ملاد کے لئے مجھے بلوانا چاہتے ہیں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ